نیوزی لینڈ کے جیسا بھی آپ نے کہا کہ نمائیہ کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈین پریمیر لیگ کھیلنے کو اہمیت دے رہے ہیں پاکستان میں نوجوان کھلاڑی موجود ہیں نیوزی لینڈ سیریز کا یہ عالم ہے آپ دیکھیں کہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میرپ کہ ابھی جب نیوزی لینڈ کی آپ پاکستان آمد کی بات کرتے ہیں نا اس کے دو پہلوں ہیں آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان کے ٹاپ کرکٹیز نے پیسہ بنانے کی طرف ترجیح دی اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے یہ صرف نیوزی لینڈ پہلی ٹیم نہیں ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف کھلاڑی اپنی نیشنل ٹیم کو چھوڑ کر آئی پیل کھیلتے ہیں اور ان کا بورڈوں نے اجازت دیتا ہے اگر وہ ان کے بارہ چودہ پندرہ کھلاڑی نہیں آ رہے ہیں پاکستان کھیلنے کے لیے ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے یار ہمیں کچھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے یا مہرشت کیا ہو رہا ہے مطلب ہم انگلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے وہ ان کی کرونا کی وجہ سے ساری ٹیم باہر بیٹھ گئے ہیں پھر بھی آر گئے بلکل ایسی ہی ہے ساؤدھ ایفریقہ میں پاکستان کھیلنے کے لیے گیا سیریز کے فیصلہ کون میچ میں ان کے ٹاپ تین چار کریکٹرز جو ہیں وہ چھوڑ کر آئی پیل کھیلنے کے لیے آگئے آپ نیوزیلنڈ کی ٹیم پاکستان آرہی ہے ان کے سارے کے سارے ٹاپ کریکٹرز جو ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو ہم نے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے دعویٰ یہ ہی ہوگا نا اب کیا وہ ورلڈ کپ میں یہی کھلاڑی نیوزیلنڈ کی طرف سے کھیلیں گے جو یہاں پر کھیل رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے ان کے ٹاپ کریکٹرز واپس آ جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر کیا کہیں گے ہمیں دکھایا کچھ اور تھا اور کھلا کسی اور کے ساتھ دیا ہے یہ کس قسم کی تیاری ہوگی کہ یہ کھلاڑی تو پاکستان کے خلاف کھیلیں گی نہیں پاکستان کے خلاف جب ورلڈ کپ میں وہ جائیں گے تو ان کے سارے کے سارے نمائے کریکٹر واپس آ جائیں گے ان کی ٹیم کے تجربے میں ان کی قوت میں ان کی صلاحیت میں ان کی حکمت عملی میں ان کی عمل درامت میں جو پلان وہ بناتے ہیں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا تو آپ کام پر سٹینڈ کریں گے سو پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ یہ تشویشناک ہے مدشتہ کئی ماں سے کئی برس سے یہ بات ہو رہی ہے آج بھی پاکستان میں اس بات کو شدت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ٹرکٹ کا میاد بدقسمتی سے یہ اتنا نیچے چلا گیا اور اگر یہ تنظلی اسی طریقے سے برقرار رہی نا تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور مشکلات ہوگا تو تھی یہ سی ٹیم اب وہ سی ٹیم کو بھی انہوں نے بنا دیا ہے ڈی ٹیم اس کے دو ہی اچھے نام تھے صرف دو نیوزیلینڈ کی جو ٹیم آری اس کے اندر صرف دو اچھے نام تھے جن کو ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ تھے فرن ایلن اور ایڈم ملنے ایک پیسر سا جو ون ففٹی پلس سے بول کرتا ہے اور ایک ایسا بلے باز ہے جس نے پاکستانے کلاب شامدار بلے بازی کی تھی نیوزیلینڈ کے اندر تنگڑا کھیلنے والا جس کے اوپر نیوزیلینڈ ڈیپینڈ کر رہی سی ہوا کچھ یوں کہ جو نیوزیلینڈ پاکستان کے اندر ٹیم بیجیس کے اندر کوئی بڑا نام نہیں تھا سارے کے سارے آئی پیل کھیلر تھے صرف صرف دو ایسے پلیٹ بلک بلک کے تین پلیٹ تھے ایسے تو ان میں سے جو دو تھے وہ بھی باہر ہو چکے ہوئے فرن ایلن کو بیک انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر کر دیا گیا اور ایڈم ملنے کو نی انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر کر دیا گیا ڈیوزیلینڈ ہو چکے ہوئے پاک ورسیز نیوزیلینڈ کی سیریز کے اندر سے اگر وہی سوال کروں گا اس سے بہتر پاکستان سیریز کھے لینا اگر اس ٹیم کے ساتھ سیریز کھے لیسے بہتر پاکستان سیریز کھے لینا کیونکہ نیوزیلینڈ کا جو بورڈ ہے وہ تو سیریز نظر ہی نہیں آرہا ان کے لیے یہ سیریز ہی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پاکستان میں ٹیم بیچ کے اصل جو ان کی توجہہ ہو تو آئی بیل کے اوپر ہے اور انہوں نے انجری کے بہانے کر کے اپنے پلیر جو مین پلیر سے انہوں نے کھیلنا تھا ورڈ کپ ان کو بھی ڈوک لیا انجریز ہمیں بھی پتے ہیں کیسے کیسے ہوتی اگزم سے انجری آ جانا چھوٹی چھوٹی سی پین کو انجری بنا کے ٹیم سے جو سو کہتے ہیں رکھوا لینا یہ چیزیں سمجھ جاتی ہیں لیکن نیوزیلینڈ کی بورڈ کو موکہ بولنا ہے گلتی اس پر پی سی بھی کی ہے پی سی بھی گلتی یہ ہے کہ پی سی بی ایسے بورڈ کے ساتھ سی بی رکھتا ہی کیوں ہے پوڑے سال سبسطہ پاکستان نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیلتا ہے اور پاکستان ہمیشہ اے کی ٹیم دے گی مین ٹیم لیکن نیوزیلینڈ ہمیشہ خچے بارتا ہے نیوزیلینڈ ہمیشہ یہی کام کرتا ہے جو وہ کر رہا ہے ابھی جب اپنے گھر میں کھیلیں گے میں جیتنے کے اندر ان کی پوڑی پوشش ہوں گی یہ تو پہلے سی ہارڈنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی تو نیوزیل سے پتہ چھلے ہیں پہلے سی ہارڈنے کے لیے آ رہے ہیں اس سے بہتر ہے پاکستان کو چاہیے اپنی ویوزیل سے چاہیے نا سی بی سی ٹیم کھلا دے ان کی خلاب تاکہ ان کو پتہ چلے لیکن ہم نہیں کھلایں کیونکہ ہمیں ڈر لگتا کہیں ہم ہماری بدنامی کتنی ہوگی یہ چیزیں چلیں گی تو یہ پاکستانی ٹیم کا حال ہوا کہ ہم کیا کھیلنے جا رہے ہیں کن کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم سیڈیز کھیلیں گے اس کے لیے کوئی ایسا پلین نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں گے ایتنا تھوڑا اتنا روڑا نیوزیلینڈ کی ٹیم آپ کو معلوم ہے کہ ایک سی ٹیم پاکستان میں آ رہی تھی چونکہ پاکستان کے حلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچز انہوں نے کھیلنے تھے لیکن اب آپ کے لیے بڑی حبر آ چکی ہے اور بڑی حبر یہ ہے کہ بھائی صاحب نیوزیلینڈ کی جو سی ٹیم تھی نا وہ اب ڈی میں جہاں وہ کنوائٹ ہو چکی ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کے دو بڑے کھلاڑی اس سیریز سے باہر ہو چکے ہیں فن ایلن اور ساتھ میں ایڈم ملنے رونو جہاں وہ ایک اپنر ہے فن ایلن اور دوسرا جہاں وہ مین فاسٹ بالر نیوزیلینڈ کا اور فن ایلن آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ سیریز میں پاکستانی بالرز کو کتنا تھوڑا تھا اس نے حاس کر کے آرس راؤف کو بہت زیادہ فن ایلن نے جہاں دویا تھوڑا ایسا لگ رہا تھا کہ اس وار چھے جہاں فن ایلن تھوڑا سا جہاں وہ کمپیٹیشن دے گا لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ ایک ڈی لیول کی ٹیم ایک کلب لیول کی ٹیم سے کون سے کمپیٹیشن کی آپ امید لگائیں گے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ پاکستان کی ٹیم ہے کسی چھوٹی سے چھوٹی ٹیم کے سامنے بھی کبھی کبھی اتنا برا کھیل جاتی ہے کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ دوسری ٹیم تو بہت بڑی ٹیم تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کی یہ کوئی کلب لیول کی ٹیم ہی ہے اب نام تو آ نہیں رہے اب پڑے نہیں جا رہے ایسے ایسے نام بیچ میں شامل ہیں وہ تو اپنے لیے ایک دو سٹارس نکالی لیں گے ٹیلنٹ وہ نکالی لیں گے لیکن ہمیں اس سے کیا ملے گا ہم نے تو اپنا مین سکارڈ ورڈ کپ والا سکارڈ جو آناؤنس کر دی ہے نیوزیلینڈ کی سی ڈی گریڈ کی ٹیم کے سامنے لیکن ان کے جو دو کوئی مین کھلاری آ رہے تھے وہ بھی اب نہیں آئیں گے انجڑ ہو چکے ہیں وہ پاکستان کے لیے نکلنے سے پہلے یہ پتہ چلا کہ بہت سب فن ایلنڈ بھی نہیں ہوں گے اور ایڈم ملنے بھی نہیں ہوں گے اور باقی کے جو بارہ تیرہ کھلاری جو پہلے ہی جو نہیں آ رہے تھے جن میں سے آٹھ نو کھلاری آئی پیل میں موجود ہیں آئی پیل میں کچھ کھیل رہے ہیں اور کچھ جو بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی اگر دیکھا جائے تو کچھ تین چار کھلاریوں نے پرسنل ریزنس بتا کے جو انکار کر دیا تھا کہ ہم نے پاکستان آنا ہی نہیں ہے اور اب جب وہ دو مین کھلاڑی اس سی سکارڈ سے بھی باہر ہو چکے ہیں یعنی کہ ہم یہ امید لگائیں کہ اس سے ہماری ورلڈ کپ کی تیاری ہوگی یعنی کہ وہ بچے بیچ کے شاید ہار بھی جائیں ہم سے ہماری بڑے بڑے ریکارڈز بھی بن جائیں بابر آزم کی سنچریاں بن جائیں شاہین افویدی کا فائفر آ جائے لیکن جب ورلڈ کپ آئے گا ورلڈ کپ میں ان کے یہ والے بولرز یہ بیٹرز ہوں گے ہی نہیں مین سکارڈ ان کا ہوگا اور اس کے سامنے شاید ہماری جو آپ بطی گل ہو جائیں یہ جو آپ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے کیوں کیا دیکھ کے جو آپ اپنا مین سکارڈ جاؤو اناؤنس کر دیا اور وہاں سے ایک کلب لیول کی ٹیم آ رہی ہے اور ہمیں تو وہ تفریح لیتے ہیں یار تفریح میں وہ لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے جاؤں کلب لیول کی لڑکے بیج لیتے ہیں اور ان میں سے بھی جاؤں ایک دو تین سٹار سے وہ نکال لیتے ہیں اور ہم جاؤں یہاں پر جاؤں مکمل جاؤں اپنا جاؤں سارا ایک مضبوط قسم کا سکارڈ اتار دیتے ہیں کہ ہم نے تو تیاریاں کرنی ہے ہمارے جاؤں کچھ جاؤں سینجریوں بھی بن جاتی ہیں کچھ ریکارڈز بھی بن جاتے ہیں سٹیٹ پیڈنگ ہو جاتی ہے لیکن جاؤں ٹیم کا کچھ نہیں بنتا ہے نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کے ساتھ کھیلنا پڑ رہا ہے یہی نیوزیلینڈ کی سی ٹیم جو پچھلے سال بھی آئی ہوئی تھی تک بھی آئی پیل چل رہا تھا اور یہی سی ٹیم پاکستان کو دو دو سے شریز برابر کر کے چلی گئی تھی وہ تیسرا اور پانچمہ مقابلہ جو کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جیت سکتی تھی لیکن بارش کی وجہ سے اس مقابلہ رد رہا ورنہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کو وہ بھی نیوزیلینڈ کی سی ٹیم پاکستان کو پاکستان میں دھو چٹاکا چلی جاتی اور اس بار بھی جو پہلا مقابلہ ہے وہ بارش کی وجہ سے رد ہو چکا ہے تو پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر سے بچ چکی ہے ورنہ آج پہلے مقابلے میں ہی پاکستان نے بھلے اپنے ورلڈ کپ کی ٹیم کھلائے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے میں ملتا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں جائے بھارت جائے شیرام